سامنے جو آپ بستی دیکھ رہے ہیں یہ فلسطین کا حصہ ہے اور اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے اور یہ وہی بستی ہے جس کو قرآن شریف میں ذکر موجود ہے کہ جب ان لوگوں کو منع کیا گیا تھا ہفتے کے دن جو ہے مسیح کا شکار نہ کریں اس سبندر سے تو جب وہ لوگ باز نہیں آئے تو اللہ عزوجل نے ان سب کو جو ہے بندر بنا دیا تھا قرآن شریف میں جو ہے یہ سارا واقعہ موجود ہے آج تفصیلی طور پر جو ہے آپ سب کو یہ لائف یہاں کا وزٹ کرائیں گے اور پورا جو قصہ قرآن شریف میں ذکر آیا ہے وہ بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے ٹھیک ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زبیر ریاض موجود ہوں اردن میں فلسطین اسرائی فلسطین اردن اور مصر اور سعودی عرب کے بارڈر کے قریب میں موجود ہوں یہاں پہ چار ملکوں کی جو ہے بارڈر ملتے ہیں اور آج جو ہے ہم جو واقعہ قرآن شریف میں ذکر ہوا ہے ان سے پوچھو اس بستی کے بارے میں جن بستی والوں کو ہم نے جو ہے بندر بنا دیا تھا تو آج جو ہے آپ کو یہ لائف میں زیارت کراؤں گا یہ لائف جو وزٹ کراؤں گا اور آپ سب سے گزارش اس کو شیئر کرتے جائیں ٹھیک ہے جی تو یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ وہ علاقہ ہے فلسطین کا اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے میں اس طرف موجود ہوں اردن کی جو سائٹ ہے اس کی طرف اور اس طرف یہ سامنے جہاں پہ آپ کو سورج نظر آ رہا ہے اور یہ کشتی نظر آ رہی ہے اس کی بیک سائٹ پہ سارا مصر ہے اور تور سینہ ہے مطلب جو سینہ جو سہرہ سینہ ہے وہ سارا ان پہاڑوں کے پیچھے ہے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ عز و جل سے ہم کلام ہونے کے لئے گئے تھے اور اس موضوع کے اوپر جو ہے میں نے تقریباً بہت زیادہ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں میرے یوٹیوب چینل پہ فیس بک پہ آپ کو ضرور ملیں گی اللہ عز و جل سے ہم کلامی کا جو مطلب ہے کہ شرف حاصل ہوا وہ سارا جو ہے ان علاقوں میں ہوا تھا سینہ میں اور اس طرف یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہاڑ کے پیچھے جو ہے دیس کلومیٹر دور سعودی عرب کا بادر ہے ٹھیک ہے تو آئیے ہم بات کرتے ہیں اس بستی کے بارے میں جس بستی کو جو ہے اللہ عز و جل نے بندر بنایا تھا یہاں سے آپ بالکل کلیر جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ علاقے ہیں اسرائیل کے قبضے میں آج کل فلسطین کا علاقہ ہے اس سے پہلے جو ہے یہ اردن کے قبضے میں ہوا کرتے تھے سامنے جو آپ کو بیلڈنگز نظر آ رہی ہیں ساری یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں شیئر کرتے جائیں تاکہ جو ہے ہم جب کسہ بیان کرنا شروع کریں گے جو کہ قرآن شریف میں موجود ہے ای تھنک سورة الانعام ہے یا سورة العراف اس وقت میرے ذہن میں صحیح سورت کا نام یاد نہیں آ رہا لیکن آیات جو ہیں ساری انشاءاللہ ہم آج تفسیر جو ہے اس آیات کی یہاں پہ بیان کریں گے اور مفہوم جو ہے میں آپ سب کو بتاؤں گا کہ کیا واقعہ ہوا تھا اور کس لیے جو ہے یہود ہفتے کا جو دن ہے اس کو کیوں مقدس مانتے تھے اور اللہ عز و جلل نے کیوں ان کو جو ہے ہفتے کے دن مقصد ہے کہ یہ امتحان میں ڈالا تھا کہ وہ جو مچھلی ہے وہ اس کا شکار نہ کریں اور اس کے علاوہ ہفتے کے دن جو ہے مچھلیاں یہاں پہ کیوں زیادہ آتی تھیں اور بغیر ہفتے کے دن کیوں زیادہ نہیں آتی تھیں ٹھیک ہے تو اس وقت آپ جی آپ پہلے نظارے کر لیں سارے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ویڈیو کو ایک مرتبہ شیئر کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست احباب جب آ جائیں گے تو پھر جو ہے ہم کیونکہ پھر وہ بار بار کہتے ہیں کسا جو ہے شروع سے بتائیں تو ایک ہی مرتبہ جو ہے ہم سارا جو ہے کسا اور تفسیر جو ہے یہاں کی ہم آج ملاحظہ کریں گے اس سے پہلے یہ آپ اردن سائٹ کے جو ہے اسی بیچ دیکھ رہے ہیں العقبہ کا شہر ہے یہ اور بالکل فیملی کا محول ہے یہاں پہ کوئی ہلڑ بازی ہے کچھ جو ہے اس طرح کی غنڈا گردی یا جس طرح مطلب معاملات ہوتے ہیں بعض جگہ پہ کہ انسان جو ہے مطلب فیملی کے ساتھ آنا مشکل ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ایسی صورتحال بالکل نہیں ہے جی اس طرف جو ہے سعودی عرب ہے جس طرف ابھی آپ کیمرہ دیکھ رہے ہیں اور یہ سامنے جہاں پہ سورج غروب ہونے لگا ہے یہ سارا جو ہے سینہ کا علاقہ ہے ٹھیک ہے مصر کے قبضیں مطلب مصر جو ہے مصر کے اندر آتا ہے یہ سارا سامنے اور اللہ عز و جل سے ہم کلامی کا جو شرف تھا موسیٰ علیہ السلام کو وہ بھی اسی طرف تھا اور اس طرف یہ جو سامنے ہے یہ ہے وہ یہودی بستی یہ ہے وہ یہودی بستی یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں جی یہ ہے یہ ہے وہ یہودی بستی جس کے اوپر جو ہے اللہ عز و جل نے عذاب لائے تھے اور ان کے جو ہے سارے جتنے بھی یہاں پہ جو لوگ شکار کرتے تھے اور اللہ عز و جل کی حکم عدولی کی ان سب کو جو ہے بندر بنا دیا گیا تھا سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ٹھیک ہے اور یہ اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے اس پوائنٹ پہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں چار ملکوں کی جو ہے بارڈر یہاں پہ ملتے ہیں ٹھیک ہے چار ملکوں کے بارڈر جو ہے آمنے سامنے آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہیں جس جگہ پہ اس وقت ہم موجود ہیں یہ سارا جو ہے اردن ہے اس طرف اور وہ سامنے جو ہے فلسطین ہے لیکن آج کل اسرائیل کی قبضے میں ہے اس طرف جو ہے مصر ہے یہ سامنے سارا مصر ہے اور اس طرف جو ہے سعودی عرب ہے ٹھیک ہے اس پہاڑ کے پیچھے یہاں اس پوائنٹ سے نظر نہیں آرہا لیکن ساتھ ہی مطلب ہے کہ دس کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے سعودی عرب ہے ٹھیک ہے اب آئیے ہم یہاں پہ جو ہے بیٹھ کے آپ سب کے ساتھ یہ قصہ شیئر کریں گے کہ یہ کیا واقعات ہیں اس کے آگے چلتا ہوں میں آپ کو اس طرف تاکہ جو ہے آپ کو اچھی طرح سے مناظر بھی سمجھ آسکیں سلام جی تو آج جو ہے ہم یہاں پہ بیٹھ کے انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ میں پورا واقعہ شیئر کروں گا ان کا جو قرآن شریف میں ذکر آیا ہے میں صرف اسی پہ اختفاء کروں گا کیونکہ قرآن شریف نے جتنا بتایا ہے ہم اتنی ہی بات کریں گے اس کے علاوہ باقی جو مورخین یا اس کے حوالے سے جو ہے ہم زیادہ تفاصیل میں نہیں جائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آسکے کہ کیا واقعہ یہاں پہ ہوا تھا اس سمندر کے کنارے تو آئیے میرے ساتھ اصلا میں یہاں پہ جو ہے شور ہے بہت زیادہ گانے وغیرہ بج رہے ہیں اس میں جو بوٹس ہیں ان میں تو اس لئے میں تھوڑا آگے جا رہا ہوں جہاں پہ بوٹس وغیرہ نہیں ہیں تو وہاں سے جو ہے ہم بات کریں گے آپ بلکل اپنے سامنے جو ہے اس بستی کو دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ساری جو عمارتیں بنی ہوئے ہیں یہ وہی بستی ہے جس کے لوگوں کو بندر بنایا گیا تھا جی میری آواز کلی آ رہا ہے پلیس ذرا کنفرم کیجئے گا میری آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ سب کو میں یہاں پہ بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوں میرے کپڑے تو خراب ہو جائیں گے لیکن چلیں کوئی بات نہیں ہے آج جو ہے آپ سب کے ساتھ یہ واقعہ پورا یہاں سے شیئر کیے بغیر جو ہے میں نہیں جاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ جی جی تو میں بات شروع کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عزوجل فرماتے ہیں کہ اے محمد ان سے پوچھو مطلب جو اس زمانے کے یہود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ان سے پوچھو اس بستی کے بارے میں جو سمندر کنارے تھی یہ دیکھ رہے ہیں ہم سمندر کنارے موجود ہیں لیکن جس بستی کے بارے میں اللہ عزوجل کہہ رہے ہیں وہ سامنے والی ہے وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس بستی کے بارے میں جو ہے اللہ عزوجل فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَادُرَتَ الْبَحْرِ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب یہود سے جو ہے آپ پوچھو اس بستی کے بارے میں جو سمندر کنارے تھے اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ کہ جو ہفتے کے دن جو ہے ظلم کرتے تھے آپ سمجھ رہے ہیں اللہ عزوجل اس چیز کو ظلم کہہ رہے ہیں اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ سُرَّعَ جب ان کے سامنے جو ہے مچھلیاں آتی تھی ترتیب وار میں مفہوم بتا رہا ہوں میں دوبارہ آپ سب کو کلیئر کر دوں میں آیات کا جو ہے مفہوم بتاؤں گا نہ کہ اس کا جو ہے میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ بعد میں جو ہے آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں نفسیاتی مریضوں کی کمی نہیں ہے اللہ ان کو ہدایت دے کے یہ جو ہے بندے کو پر کفر کے فتوے لگانے کے لئے دوڑ پڑتے ہیں تو اس لئے میں کلیئر کر دوں کہ یہ جو میں آیات کا ترجمہ کروں گا یہ صرف اس کا مفہوم ہوگا نہ کہ اس کی جو ہے مطلب لفظی ترجمہ یا مطلب علمی ترجمہ ہے ٹھیک ہے تو اللہ سے جو فرماتے ہیں تو اس واقعے کی اہمیت جو ہے جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ یہود کے ہاں ہفتے کے دن کی اہمیت کیوں ہے ہفتے کے دن کی اہمیت یوں ہے کہ یہود اللہ عز و جللل قرآن شریف میں کئی مرتبہ فرمایا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو چھے دن میں پیدا کیا ہے اور مخلوق خلق مطلب ہم نے کی تھی ہے کی ہے مثال کے طور پر وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ اَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِلْلُغُوبِ اللہ عز و جلل فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین آسمان اور اس کے درمیان جو مخلوق ہے اس کو چھے دن میں جو ہے پیدا کیا تو یہود کہتے ہیں کہ جب اللہ عز و جلل نے چھے دن میں زمین اور آسمان اور مخلوق پیدا کی تو اس کے بعد ساتھویں دن جو ہے تھک کے آرام کیا وَلْعِيَادُ بِاللَّهِ مطلب نعوذ باللہ یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے کیونکہ اللہ عز و جلل فرماتے ہیں وَلَا يَعُودْهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور اس کے لئے اللہ عز و جلل نے فرمایا اسی آیت میں کہ جب اللہ عز و جلل فرماتے ہیں کہ ہم نے چھے دن میں زمین اور آسمان بنایا آگے اللہ عز و جلل فرماتے ہیں وَمَا مَسَّنَا مِلْلُغُوبِ کہ ہمیں جو ہے کوئی مطلب تھکاوٹ نہیں ہوئی ٹھیک ہے آپ سمجھ رہے ہیں مطلب اللہ عز و جلل فرماتے ہیں کہ ہم نے چھے دن میں زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جب مخلوق پیدا کی تو ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی لیکن یہود یہ کہتے ہیں اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے چھے دن کے بعد مطلب ہے کہ آرام کیا تھا ساتمیں دن احد جو ہے احد مطلب ایک اثنین جو ہے مطلب یوم الاثنین جو ہے منڈے اس کا مطلب بنتا ہے دو اور اسی طرح اثلاثہ جو ہے مطلب تین اور اربعہ جو ہے مطلب چار اور خمیس جو ہے پانچ اور جمعہ جو ہے چھے اور اس کے بعد ہفتے کا دن جو ہے وہ ہے ساتمہ دن مطلب ہفتے کا ون ویک کا ٹھیک ہے تو یہود کے نزدیک زمین اور اسمان کو جو ہے پیدا کرنا شروع کیا تھا اتوار کے دن سے سنڈے کے دن سے اور اسی طرح جب جمعہ کے دن یہ ساری خلق تمام ہوئی تو اس کے بعد ساتمہ دن جو ہے اللہ عز و جل نے آرام کیا تھا یہود کے نزدیک یہ عقیدہ ہے تو اس لیے جو ہے یہ لوگ ہفتے کے دن جو ہے عبادت صرف کرتے تھے اور کام نہیں کرتے تھے تو اللہ عز و جل نے ان کی غلط عقیدے کی وجہ سے جو ہے ان کے لیے ایک امتحان پیدا کیا تھا یہ جو سامنے بستی میں لوگ رہتے تھے یہودی ان کے لیے جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہفتے کے دن کام نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوتا تھا کہ مچھلیاں ہفتے کے دن یہاں بلکل ساحل کے اوپر آ جاتی تھی جس طرح آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہاں پر جس طرح یہ آپ ساحل دیکھ رہے ہیں بلکل ہم شاعتے کے اوپر بیٹھے ہیں اسی طرح مچھلیاں ساحل کے اوپر آ جاتی تھی تو یہودی جو کہ ہفتے کے دن انہوں نے اپنے اوپر شکار جو ہے منع کیا ہوا تھا کہ ہم ہفتے کے دن شکار نہیں کریں گے کام نہیں کریں گے صرف عبادت کریں گے تو ان کو جو ہے اب یہ ان کے لیے مسئلہ بن گیا تھا کیونکہ باقی جو چھے دن ہوتے تھے مچھلیاں جو ہے سمندر کے اندر دور دراز اس علاقے میں چلی جاتی تھی تو اس پر جو ہے وہ جو یہودی تھے ہفتے کے دن کی عبادت چھوڑ کے شکار کرنا شروع ہو گئے ٹھیک ہے جی میں امید کرتا ہوں کہ میری آواز کلیر ہوگی اور میں آپ کو جو واقعہ ہے قرآن شریف میں یہ میں صحیح طور پر آپ کو سمجھا رہا ہوں گا میرے آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ذرا ایک مرتبہ کلیر کر دیں کہ آپ لوگوں کو بات میری سمجھ آ رہی ہے اور دوسرا آپ کس شہر سے اس وقت جو ہے لائف دیکھ رہے ہیں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ کس کس ملک سے کس کس شہر سے جو ہے ہماری لائف جو کبرج ہے اس کو دیکھ رہے ہیں تاکہ میں آگے جو ہے اس واقعے کو آپ کو سارا قرآن شریف میں جو سکر آیا ہے وہ سنا ہوں ٹھیک ہے جی جی تو جی تو میں آپ ہی بات کو جو ہے آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگوں نے آپ ان سے پوچھو اس بستی کے بارے میں جن لوگوں کی جو سمندر کے کنارے بستی تھی مطلب بالکل آپ سامنے یہاں سے فلسطین دیکھ رہے ہیں جو سمندر کے کنارے ہیں بالکل آپ دیکھیں اپنے سامنے ٹھیک ہے جن کے ہاں مچھلیاں جو ہے ہفتے کے دن مطلب ترتیب وار آتی تھی مطلب ساحل کے اوپر یہ قرآن شریف میں واقعہ وہ بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اور وہ لوگ جو ہے ان پر ظلم کرتے تھے مطلب جو اہل قریہ تھے جو اہل بستی تھے جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ظلم کرنے والی بستی تھی اور وہ لوگ مچھلیاں پر ظلم کرتے تھے اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا اس دن مچھلیاں جو ہے ان کے سامنے نہیں آتی تھی اور اللہ صرف فرماتے ہیں اور اسی طرح جو ہے ہم نے ان کا امتحان لیا جس طرح وہ لوگ فسق کرتے تھے مطلب اللہ پاک کے حکم کی ناعدود مطلب حکم کی جو ہے تعمیل نہیں کرتے تھے تو اللہ عز و جل جو ہے اس چیز کو فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو امتحان دینے کے لیے یہ مطلب کے عمل کیا تھا کہ ہفتے کے دن کیونکہ وہ ان کی ہاں مقدس تھا اور وہ اس دن صرف عبادت کرتے تھے کوئی کام نہیں کرتے تھے تو اس کے جو ہے مطلب وہ بھی ایک غلط عقیدے کی بنیاد پر ایسا ہوا کرتا تھا کہ ایک دن کو مخصوص کر لیا تھا اور اللہ عز و جل کو نعوذ باللہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ زمین اور عثمان کی مخلوق تخلیق کرنے کے بعد مطلب ہے کہ ٹھک گئے ہیں یہ یہود کا عقیدہ تھا تو اس لیے جو ہے پھر ہفتے کے دن اللہ عز و جل نے ان کو امتحان میں ڈالا اس کے بعد اللہ عز و جل آگے فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتْ أُمَّتُمْ مِنْهُمْ لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُحْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا جی اس کے بارے میں جو ہے قرآن شریف کی تفسیر میں بہت سے اختلاف ہے پہلے میں آپ کو اس کو مفہوم بتا دیتا ہوں پھر اختلاف کی وجہ بھی بتاتا ہوں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جب ان میں سے کچھ صالحین مطلب ان میں سے کچھ بندوں نے جو اس کی بستی میں ان کے ساتھ ہی رہتے تھے انہوں نے جب ان سے کہا دوسرے بندوں کو جو ان کو منع کرتے تھے کہ آپ لوگ ان کو منع کیوں کرتے ہو مطلب شکاریوں کو کیوں منع کرتے ہو حال نہ کہ ان کے اوپر جو ہے عذاب آنے والا ہے اور کیا کہتے ہیں یا جو ہے اللہ پاک ان کو حلاق کرنے والا ہے تو ان کو نصیحت کرنے کا کیا فائدہ ہے تو انہوں نے جو آگے سے جو صالحین تھے ان میں سے جو اچھے بندے تھے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے ان کو اس لیے منع کرتے ہیں تاکہ اللہ عز و جل کے ہاں ہم اپنی مطلب ہے کہ عذر پیش کر سکیں کہ ہم جو ہے اللہ عز و جل کو اپنے عذر پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہم نے ان کو برائی سے روکا تھا وَرَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ کہ شاید جو ہے یہ لوگ اللہ پاک سے خوف کر لیں اور جو ہے مطلب ہفتے کے دن شکار کرنا بند کر دیں پھر آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ کہ جب وہ لوگ مطلب جو شکاری تھے جو ہفتے کے دن شکار کرتے تھے جب بھول گئے اَن جَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَا عَنِ السُّوءِ کہ ہم نے جو ہے ان لوگوں کو بچا لیا جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ٹھیک ہے اللہ عز و جل نے صرف ان کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے تھے اور وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بِعَيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسِقُونَ اللہ عز و جل فرماتے ہیں جن لوگوں نے ظلم کیا مطلب جو ہفتے کے دن شکار کرتے تھے اور ان کی جو ساتھی تھے ان کو ہم نے بہت سخت عذاب میں جکڑ لیا پھر آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں فَلَمَّا عَتَوْ عَمَّانُهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَتًا خَاسِئِينَ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ باز نہیں آئے ہفتے کے دن شکار کرنے سے ہم نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ لوگ شکار نہ کریں جال بچھا دیتے تھے سمندر میں اور تاکہ مچھلیاں ہفتے کے دن آکے اس میں فس جائیں اور پھر اتوار کے دن ان کو نکالتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا بلکہ ہم نے جمعہ کے دن جالیاں لگائیں اور اتوار کے دن ہم نے مچھلیاں کا شکار کیا تو اللہ عز و جل نے ان کو اس چیز سے بھی منع کیا تھا کہ آپ اس طرح مطلب ہے کہ یہ جو چلاکی ہے یہ بھی نہ کریں لیکن بہرحال وہ جب باز نہیں آئے اللہ عز و جل فرماتے ہیں جب وہ لوگ باز نہیں آئے جس چیز سے ہم نے منع کیا تو پھر ہم نے کہا کہ تم سب بندر بن جاؤ تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں تو مطلب اللہ پاکہ صرف تو اللہ صرف کن کی دیر ہوتی ہے اور جو عمل مطلب ہے کہ ہوتا ہے وہ تو فوراں ہو جاتا ہے تو اسی طرح ان کو یہاں پہ اس حکم عدولی کی وجہ سے بندر بنا دیا گیا تھا جو آپ سامنے بستی دیکھ رہے ہیں اس کو ٹھیک ہے جی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان کو آپ لوگوں نے بہت پسند کیا ہوگا یہ جو واقعہ میں نے آپ کو یہاں پہ آکے اس کے ایکشوال جو جگہ ہے وہاں پہ آکے دکھایا ہے اور میری آپ سب سے گزارش ہے اس کو شیئر کرتے جائیں تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ دوست احباب اس کو دیکھ سکیں اور بلکل سامنے جو ہے آپ فلسطین اسرائیل کا بارڈر دیکھ رہے ہیں اس طرف جو ہے سارا اردن ہے یہ جو ہے اردن کے علاقے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سارا اردن ہے اس طرف اور اس طرف سامنے جو ہے مصر ہے وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مصر ہے ٹھیک ہے مصر کی طرف جو ہے سورج غروب ہو رہا ہے اور یہ جو ہے سارا سینہ کا علاقہ ہے یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اس علاقے کے نام تابہ ہے اس تابہ مطلب جو سب سے پہلے شہر آتا ہے اس طرف سے اور اس کے بعد فوراں جو ہے سارا سینہ کا سہرہ ہے اور سینہ کے پہاڑ ہیں اور جبل تور بھی وہاں پہ آئے جہاں پہ اللہ عز و جل سے موسیٰ علیہ السلام کی ہم کلامی ہوئی تھی اور اس طرف جو ہے سعودی عرب ہے یہاں سے تقریباً دس سے پندرہ کلومیٹر کے فاصلے بار جی تو ضرور کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو جو ہے یہ جو میں نے ابھی لائف سارا واقعہ سنایا ہے جہاں پہ اللہ عز و جل کی مطلب ہے کہ حکم عدولی کی وجہ سے ان لوگوں کو بندر بنا دیا گیا تھا یہ وہی جگہ ہے ایک اور میں آپ کو جو ہے ایک انفرمیشن دے دوں کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے بعض معارضی نے لکھا ہے کہ ترکیہ میں ایک علاقہ ہے اور یہ واقعہ وہاں پہ ہوا تھا ترکی میں لیکن اکثر جو ہے یہ جو شہر ہے میں نے نام نہیں بتایا آپ کو سوری نام پہلے بتا دوں سامنے جو اسرائیلی بارڈر ہے اسرائیلی علاقہ ہے یہ والا یہ جو دیکھ رہے ہیں فلسطینی علاقہ ہے لیکن اسرائیل کے قبضہ ہے اس کے اوپر اس کا نام ہے ایلہ ایلات اس علاقے کا نام ہے ایلات یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے اور یہ جو شہر ہے یہ ہے اردن کا شہر اور مصر کا جو یہاں پہ شہر سامنے لگتا ہے وہ ہے تابہ اور اس طرف جو سعودی عرب کا شہر آتا ہے وہ آتا ہے حگل یہ چار نام میں نے آپ کو بتا دی ہیں بارڈر کے اوپر آمین جیسا کہ آپ سے پہلے کزارش کی ہے اس کو آپ جتنا شیئر کریں گے کیونکہ اس سے پہلے جو ہے مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں نے یہ جو واقعہ ہے پہلی مرتبہ اس کی اپنی ایکچول جگہ پر دیکھا ہے تو میرے آپ سب سے کزارش ہے آپ جو ہے سب مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا یہ پہلے اس جگہ کو دیکھا ہے اگر دیکھا ہے تو وہ بھی بتائیں اور اگر پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی بتائیں اور ساتھ میں شیئر بھی ضرور کریں تاکہ مجھے جو ہے حسلہ افضائی جو ہے میری جو ہے میں جو آپ لوگوں تک جو چیز پہنچا رہا ہوں واقعی وہ قابل ہے مطلب ہے کہ پہنچانے کی چیز ہے اور اس طرح کی انفرمیشن اور اس طرح کی چیزیں جو ہے آپ سب تک پہنچانی چاہیے جی میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ مجھے کومنٹس میں بتائیں کہ آپ یہ جگہ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں یا پہلے آپ لوگ دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر دو اور اس طرح کی جو ہے مطلب تاکہ ہمیں بھی حسلہ افضائی ہو کہ آپ لوگوں کو ہم ایسی چیز واقعی دکھا رہے ہیں جو ہر عام بندے کے لیے جو ہے ہر بندے کے لیے قابلے مطلب ہے کہ پہنچ نہیں ہے مطلب عام بندہ جو ہے یہاں پہ نہیں پہنچ سکتا یہاں پہ کچھ بچے جو ہے وہ مطلب ہے کہ سویمنگ کر رہے ہیں ہم نے بھی آج ڈائمنگ کی تھی مطلب سمندر کی نیچے گئے تھے پانی میں ایکسوجین لگا کے تقریباً دس میٹر ہم نیچے گئے تھے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں کوشش کروں کا اس کا بھی لوگ آپ سب کی نظر میں پیش کروں جی پہلا کومنٹس آیا ہے رحمت خان کا انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ جو ہے دیکھا ہے اس طرح فہمیدہ سانگدی کا بھی جو ہے پہلی مرتبہ دیکھا ہے محمد مقدوم صاحب جی فرس ٹائم ادوری بیگم جی میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ سب اس کو شیئر بھی ضرور کریں گے کیونکہ آپ یقین کریں یہاں کا سفر جو ہے نا ہم نے مطلب اپنے دو دن ہمیں بڑھانے پڑے یہاں کے اپنا جو ہمارا ٹور تھا اور صرف اور صرف اس ایک بستی کی وجہ سے جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں جن کے لوگوں کو بندر بنا دیا گیا تھا بلکل تو میں ابھی کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کو جو ہے یہ شہر بھی سارا وزٹ کر رہا تھا ہوں انشاءاللہ امیدہ آپ کو وہ بھی پسند آئے گا اور ایک اور چیز آپ کو بتا دوں یہ اردن کا واحد شہر ہے جس کو سمندر لگتا ہے ٹھیک ہے فلسطین کو تو بہت سے سمندر لگتے ہیں مطلب اس طرف بہر اور متوسط وغیرہ لیکن یہ جو کیا کہتے ہیں اردن ہے جوڈن اس کو جو ہے صرف اور صرف یہی ایک باٹر لگتا ہے مطلب سمندری جو آپ کہہ سمندری جو سرحد ہے اس کی صرف یہ لقابہ کا شہر ہے کچھ کلومیٹرز کا ہی ہے زیادہ بڑا نہیں ہے دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پہ بالکل فیملی کا محول ہے مطلب بہت ہی اچھا یہاں پہ محول ہے کچھ یہاں پہ بے حیائی وغیرہ نہیں ہے جس طرح مطلب باقی شہروں میں ہوتی ہے اردن کا یہ واحد بیچ ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پہ جو ہے فل ڈریس میں عورتیں ہیں اور بچے مطلب ہے کہ سویمنگ کر رہے ہیں وغیرہ اور بہت ہی اچھا محول ہے آپ یہاں فیملی کے ساتھ آ کے اچھا ٹائم گزار سکتے ہیں اچھا زیادہ تر جو دو صحباب ہیں ماشاءاللہ انہوں نے پہلی مرتبہ جی غلام دستگیر صاحب یہ آپ سامنے ہی دیکھ رہے ہیں اپنے یہ وہی بستی ہے جن جس بستی کے لوگ جہاں پہ جن کو بندر بنایا گیا تھا یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ وہ بستی ہے جس کے بارے میں میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور جو بہن بھائی ابھی آئے ہیں ویڈیو میں وہ ویڈیو شروع سے دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے پورا واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کس طرح ان کو عذاب الہی کی طور پر بندر بنا دیا گیا تھا چلیں بہت سے احباب جہاں انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے تو بڑی اچھی بات ہے ٹھیک ہو گیا جی جی ماشاءاللہ جی آپ دیکھتے جائیں کتنے خوبصورت مناظر ہیں غروب شمس کے یہاں پہ اللہ اکبر جی زلفقار علی صاحب انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کو کسی اور ٹائم پہ دکھائیں گے وہ جو واقعہ یہاں پہ نہیں ہوا تھا تو یہاں سے نہیں دکھا سکتے ابھی کوئی غلط انفرومیشن تو نہیں دیا سکتے انشاءاللہ وہ بھی دکھائیں گے آپ سب کو جی اسد فیض کیونکہ اس طرف ہم نہیں جا سکتے اور میرے خواہ سے کچھ اثار موجود نہیں ہیں یہ تو بہت جو ہے تقریباً شاید یہ بہت پرانے واقعات ہیں مطلب یہود کے اور ہو سکتا ہے کہ یہ بٹھائی ازار سال پہلے کے ہوں جو واقعات ہیں ان کو بستی تھی یہاں پہ جن کو کیا کہتے ہیں بندر بنایا گیا تھا عذاب الہی کی وجہ سے اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ جو ہے اللہ عزو جل کے حکم کی نا عدولی تھی ان کو بار بار منع بھی کیا گیا تھا اس سے دو وجوہات ہیں ایک تو پہلے کہ ان کا عقیدہ غلط تھا کہ ہفتے کے دن جو ہے وہ لوگ کہتے تھے نعوذ باللہ کہ اللہ عزو جل نے آرام کیا تھکاوٹ کے بعد اور لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین آسمان اور اس کے درمیان جو مخلوق ہے اس کو چھہے دن میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکاوٹ تو دور کی بات ہے مطلب ہے کہ کوئی اونگ بھی نہیں آئی مطلب اللہ عزو جل اونگیں بھی نہیں اور یہی اللہ کے شیعان شان ہے کہ صرف کن فیقون سے ہی سارے کام ہو جاتے ہیں اور اللہ عزو جل کی جو ہے لیسک مثل ہی شیئ وہو السمیع البصیر لیکن جی زید احمد صاحب یہ جو ہے اردن کا ملک ہے اردن کا ملک ہے یہاں پہ ہم اس وقت اردن میں موجود ہیں جی آئیے آپ کو جو ہے اب اب جو ہے یہ جو اردن کا جو اقابہ شہر ہے اس کے جو ہے آپ کو وزٹ کراتے ہیں اس طرح آپ دیکھیں فیملیز آئی ہوئی ہیں پیکنک منانے کے لیے جی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ پسند کر رہے ہوں گے میرے لئے دعا کریں اللہ پاک جو ہے مجھے مسید توفیق دے اور ساتھ میں جو ہے آئیے آپ کو جو ہے باقی جو شہر سارا اس کے مناظر بھی میں دکھاتا ہوں ٹھیک ہے جی میں نے پیڑی اوپر پار کی تھی ہم گئے تھے آج ڈائیونگ پہ مطلب سمندر کے نیچے جو ہے تقریباً دس میٹر جو ایکسو جین کے سلینڈر لگا کے جاتے ہیں تو ہم آج نیچے گئے تھے تو میں نے تو وہی پہ شاور لے لیا تھا ناصر نے نہیں لیا تو اس لئے ناصر جو ہے دعا اپنے ہمارے ہوتل پہ کیا ہے اور شاور لینے کیا ہے مطلب کپڑے چینج کرنے کیا ہے آئیے سید سعید محمد صاحب بہت شکریہ آپ کا محمد ایوب انساری صاحب جو سیلٹری ویٹر ہے نا وہ تو سمندر کا ویسے ہی ہوتا ہے شاید آپ ڈیٹ سی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے پہلے ویڈیو ڈالی تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ دن پہلے ہم نے وہاں سے لائیو لی تھی پورا آدھے ہنٹا شاید چار دن پہلے ہوگی یہ پانچ دن لیکن انشاءاللہ اس کے جو ہے بلوگ بعد میں تفصیلی طور پر انفرمیشن کے ساتھ جب ہم واپس ہو دیا رہا پہنچ جائیں گے خریت سے تو انشاءاللہ تب جو ہے آپ سب کے ساتھ جتنی بھی ہم نے یہاں پہ ویڈیوز بنائی ہیں پھر وہ بقاعدہ جو ہے ڈاکومنٹری ویڈیو کی شکل میں جو ہے آپ سب کے سامنے پیش ہوگی بقاعدہ جو ہے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ گاڑی میں نے کہاں پار کی تھی اس طرف گاڑی میں نے پار کی میرے خواہل سے ایک سیکنڈ میں بھول چکا ہوں میرے گاڑی ایک سیکنڈ میں یہ پہلے روڈ کراس کر لوں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ گاڑی جو ہے کہاں پہ پار کی تھی تو یہ جو ہے آپ علاقابہ شہر کے جو ہے مناظر دیکھ رہے ہیں ہم مدینہ سے جو ہے بائی روڈ آئی تھے اپنی کار پہ ٹھیک ہے اور ہمارا تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں سیونٹی پرسنٹ ٹائم جو ہے ہمارا کار میں ہی گزرا ہے گاڑی میری آئی تھنک میں نے وہاں پار کی ہے اس طرف اس کے بعد جو ہے میں آپ سب کو یہ جو پورا شہر ہے اس کے مناظر بھی انشاءاللہ دکھاؤں گا اچھا یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا آج کا جو ہماری ویڈیو تھی ابھی جو آپ نے دیکھی ہے شروعات میں اس کے بارے میں اپنے کچھ تاثر پیش کریں پلیز یہ جو ہے اس سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اردن کا جھنڈا لگا ہوا ہے اس طرف بھئی گاڑی ہماری کان ہے یار اس ہاں یہ رہی میں گاڑی کو ڈھونڈ رہا ہوں گاڑی اس گاڑی کے پیچھے ہے یہاں پہ پار کیت یار طیب ایک گاڑی میری بند کر خارج مالش بسم اللہ گاڑی کو جو ہے واپس مدینہ پہنچ کے فل واش کرانا پڑے گا اس کے سارے پرزے جو ہے دھلوانے پڑیں گے کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اوکے یہ ریوارس پہلے لے لیں تھوڑا گاڑی کو ریوارس لے لیا اب جو ہے یہاں سے گاڑی کو جی ندیم کیسے میں نے آپ کو سوال نہیں پڑا پھلیز ذرا دوبارہ اپنا سوال بتائیں تاکہ جو ہے میں آپ کو جواب دے سکوں ٹھیک ہے اب ہوتل پہ میں کیسے پہنچوں گا یہ تو مجھے نہیں پتا تو پھر کیونکہ یہاں پہ میں لائف چل رہا ہوں تو پھر میں کیا کہتے ہیں گوگل میپ لوکیشن جو ہے اپنے ہوتل کی نہیں لگا سکتا لیکن میں آپ سب کو جو ہے یہ کرتا ہوں کہ پورا شہر کے جو ہے مناظر دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ جہاں پہ ہم تھے ابھی کورنیش پہ اور اس طرف جو ہے آپ شہر کے باقی مناظر دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں ایسا کچھ بنا کے آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو آپ لوگوں کو جو ہے پسند آئے انفرمیشن ہو بعض اوقات جو ہے ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ واقعات بچپن سے سن رکھے ہوتے ہیں تو اگر اس کے بارے میں ہمیں دیکھنا بھی مل جائے اور اسی جگہ پہ جا کے جو ہے ویڈیو بنائی جائے تو وہ جو ہے زیادہ مزہ آتا ہے لیکن سم ٹائم علنا کے جو قرآنی حکم ہے نا قل سیرو فی الارض فانظرو کیف کانا عاقبت اللذین کانون من قبلکم کانا اکثرہم مشرکین کہ آپ جاؤ اور زمین میں جو ہے مطلب چہل قدمی کرو تاکہ تمہیں جو ہے پہلی امتوں کے حال پتہ چل سکیں تو بعض اوقات ہم نے کچھ قصے اور واقعات نہیں سن رکھے ہوتے بچپن میں سے جس طرح ہم نے سن رکھا ہے اصحاب القحف اہل القحف کا واقعہ جو ہے ہم ہر جمعہ پڑھتے ہیں اور آج بھی ویسے بائی چانس ہم نے یہ ہفتے کے دن کے حوالے سے ویڈیو کور کیا یہاں پہ اور آج یہاں پہ ہفتے کا دن ہی ہے ٹھیک ہے تو میں بتا رہا تھا بات کر رہا تھا کہ بعض واقعات ہم نے نہیں پڑھے ہوتے تو اس لئے ہم اس کے وارے میں دیکھنا پسند نہیں کرتے حالانا کہ یہ بہت غلط رویہ ہے میرا الحمدللہ یہی مطلب موٹف ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے انفرمیٹیف مقامات کی ویڈیوز جو ہے وہ دکھا سکوں بعض وقت ہم جو ہے کچھ اپنی جو ذاتی خواہشات ہوتے ہیں وہ بھی جب کسی نئے شہر نئے ملک میں کرتے ہیں تو وہ بھی میں آپ سب تک لے آنے کی کوشش اس لئے کرتا ہوں تاکہ آپ ان لوگوں کا رہن سہن اور باقی معاملات بھی دیکھ سکیں ٹھیک ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ اپنی پسندگی کا اظہار ضرور کریں گے جیسا کہ میں نے آپ سے گزارش تھی اگر آپ نے زبیر ریاض کو فالو نہیں کیا ہوا پہ فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ یا انسٹاگرام پہ تو میں تین اور چاروں جگہ پہ ضرور موجود ہوں تو کوشش کریں کہ فالو کریں پیچ کو تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اس طرح کی ویڈیوز جو ہے مل سکیں ٹھیک ہو گیا جی یہاں سے ہم واپس ٹرن لیں گے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ابھی اپنا ہوتل جو ہے وہ بغیر گوگل میپ کے ڈھونٹ سکوں حالانا کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایسا شاید ہو سکے گا لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ شاید جو ہے یہ کام ہو سکے جو دوست حباب ابھی آئے ہیں اور بستی جس کے بارے میں ہم نے کیپشن دیا ہوا ہے کہ جن لوگوں کو بندر بنایا گیا تھا یہودیوں کو وہ ویڈیو جو جب ختم ہوگی تو ویڈیو کو شروع سے جو ہے دیکھیں تو ہم نے پورا واقعہ جو ہے وہاں پہ بیٹھ کے سمندر کے کنارے تفصیل کے ساتھ جو ہے میں نے قرآن شریف کی جو آیات تھی اس کا جو مفہوم تھا بیان کیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جب وہ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور جو ہے پسند آئے گا یہ سیٹی جو ہے سوال آ رہا ہے کون سی سیٹی ہے یہ ہے عقبہ شہر اردن کا ٹھیک ہے جہاں پہ اس وقت میں موجود ہوں اور یہاں سے جو ہے تقریبا چار جو ہے ملکوں کی سرحد ملتی ہے ایک ہی پوائنٹ پہ سہودی عرب فلسطین جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے اس بارڈر پہ بھی اور ساتھ میں جو ہے اردن اور مصر اور مصر کا جو علاقہ ہے وہ ہے تور سینہ مطلب سینہ کا جو پہاڑ ہے سینہ کا جو سہرا ہے وہ سارا یہاں سے جو ہے ملتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہے اس طرف ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہے مطلب اردن شہر کے اندرونی عقبہ شہر کے اندرونی جو سینز ہیں آپ وہ دیکھ رہے ہیں بہتی خوبصورت اور پرسکون شہر ہے مطلب ہے کہ کوئی مسائل نہیں ہے اردن میں جو ایک چیز مجھے بہت پسند آئی یہ سامنے دیکھیں یہ پسند نہیں آئی یہ ویسے انفرمیشن دے رہا ہوں کنگ کی فوٹو لگی ہوئے ہیں اردن کے یہ والی ٹھیک ہے اور کوئی بغز بھی نہیں ہے اس سے ویسے بتا رہا ہوں جو مجھے پسند آئی یہاں پہ ایک چیز کہ یہاں پہ سم ٹائم کیا ہوتے ہیں سم ٹائم میں ہر وقت ازان سے پہلے جو ہے نا خصوصی طور پر امان اربید ان سارے شہروں میں امان میں خصوصی طور پر جو ان کے کیپٹل ہے ازان سے کچھ دیر پہلے جو ہے مائک کے اوپر جو ان کی ریڈیو ہے قرآن شریف کی وہ چلائی جاتی ہے جس سے پورے شہر میں جو ہے آپ کو قرآن شریف سننے کو ملتا ہے اور پھر جو ازان ہے یہاں کی اس کا سسٹم یہ ہے کہ یہ جو ہے مائک کے اوپر ہر معزن ازان نہیں دیتا بلکہ جو مطلب ہے کہ صفائی کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے نا مسجد کا وہ جو ہے ازان کو ریڈیو سے چلاتا ہے اور پورے ملک میں جو ہے ایک ہی ٹائم پہ ازان دی جاتی ہے مطلب عمار پورے شہر میں ایک ہی ٹائم پہ ازان دی جاتی ہے وہ بھی ریڈیو کے تروں نہ کہ بندہ آکے ازان دیتا ہے اور ایک ہی ازان ہے جو ہر جگہ آپ کو سننے کو ملتی ہے مطلب میں آواز کی بات کر رہا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں مسجد ہے مسجد ابو دعود یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد ابو دعود ہے یہاں پہ جی تقریباً ویسٹرن سٹائل بھی ہے اور عرب لائف بھی ہے دونوں ہیں یہ دیکھیں یہ آپ عرب دیکھ رہے ہیں جو برکے میں جا رہی ہے عورت اور وہ سامنے جو ہے ویسٹرن ہے لیکن ہجاب لیا ہوا ہے سوائے چہرے کے وہ ہوتل جو ہے ہمارا میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس کو بغیر گوگل میپ لوکیشن کے ڈھونڈ سکوں لیکن مشکل رہا ہے لیکن اپنی کوشش جو ہے میں جاری رکھوں گا اور دیکھتا ہوں کہ اس امتحان میں کمیاب ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتا اور آپ سب کے ساتھ وہاں پہنچ کے دیکھتے ہیں کہ ناصر صاحب جو ہے اس وقت اس کو رنگے ہاتھوں پکڑیں گے کہ اس وقت جو ہے یا تو ہمارا انتظار کر رہا یا جو پھر تھکا ہوا تھا ڈائیونگ سے ڈائیونگ مطلب سمندر کے نیچے جو ہے تیراکی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اگر اس سے تھکا ہوا ہے تو شاید پھر سو گیا ہوگا تو ابھی ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا صورتحال ہے جی یہ آپ سارا جو اردن کا شہر ہے اس کا جو ہے اندر سے وزٹ کر رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو میں گاڑی روڈ کے اندر جو ان کی لوکل مارکیٹ ہے آپ کو وہ بھی دکھانے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے میں ہوتل کے قریب پہنچ چکا ہوں میرے خیال سے یہی اس طرف ہی ہمارا ہوتل ہے بلکل ہاں بلکل میں صحیح پہنچا ہوں ہوتل کی طرف اب میں دوبارہ بتا دوں کہ جو بہن بھائی ابھی آئے ہیں لائف میں جو بندروں کی بستی ہے جن لوگوں کو بندر بنایا گیا تھا یہودیوں کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کرنے کے بہوجود انہوں نے جب شکار کیا تو اللہ عز و جلل نے ان کو مطلب ہے کہ عذاب الہی کی طور پر بندر بنا دیا تھا سمندر کنارے وہ جو ہے ویڈیو کے شروعات میں پورے بیس منٹ پہلے جو ویڈیو کے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ ہم نے تفصیلی طور پر قرآن شریف میں جو قصہ مذکور ہے وہ سارا جو ہے ہم نے سنایا ہے اور بتایا ہے ہمارا ہوتل جو ہے یہاں پہ سامنے یہ والا اس طرف لیکن میں آپ لوگوں کو جو ہے مزید تھوڑا شہر کا جو ہے کچھ آپ کو جو ہے شہر کا کچھ حصہ دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ جو ہے آپ اردن شہر کی جو ہے کس طرح معاملات ہیں وہ بھی دیکھ سکیں اور العقبہ شہر جو ہے اس میں ہمیں آکے ایسے لگا کہ ہم سعودی عرب میں ہیں ادرواز جو باقی جو پورا علاقہ ہے جہاں جہاں ہم گھومے ہیں بہت ہی مشکل ڈرائونگ ہے یہاں پہ اپنی جب گاڑی پہ آتے ہیں تو اگر آپ کے ساتھ دو تین ڈرائور نہیں ہے تو آپ اکیلا بندہ جو ہے فیملی کے ساتھ شاید اگر اس نے جس طرح ہم گھومے ہیں پورا جو شہر ہے پورا جو مقصد ہے کہ اردن کا ملک ہے ایک بارڈر سے دوسرے بارڈر تک مطلب اس وقت ہم جو ہے چار ملکوں کے بارڈر پر موجود ہیں اس سے پہلے جو ہے ہم سیریہ کے بارڈر پہ تھے پھر ہم فلسطین کے بارڈر پہ اس طرف سے جو بارڈر ہے شامی حوالے سے وہاں پہ موجود تھے تو آپ اکیلے بندے کا جو ہے کام بالکل نہیں ہے آپ فیملی کے ساتھ جو ہے تھک جائیں گے اگر آپ بائیکار آتے ہیں تو آپ کو جو ہے چار پانچ چار پانچ کہتے ہوں اس کم دو ڈرائور تو لازم ہونے چاہیے ساتھ میں تاکہ آسانی رہے ایک سے دوسرے کو گاڑی چلاتے ہوئے اس وقت یہ جو ٹریپ ہے یہ اردن کا ہے جورڈن جسے انگلیس میں جورڈن کہتے ہیں اور زیادہ تر مشہور بھی وہی ہے اس کا جو سرکاری نام ہے وہ ہے المملك الاردنیہ الحاشمیہ یہاں پہ دیکھیں اچھا یہاں پہ ایک اور چیز میں نے نوٹس کیا ہے کہ زیادہ تر جو ہے لیڈیز یہاں پہ ڈرائیو کرتی ہیں گاڑیاں ان کی مطلب ان کی جو ہے والدہ ہوں گی یا ان کے جو ہے مقصد ہے کہ بہن ہوگی یا بیوی زیادہ تر جو ہے یہاں پہ ڈرائیونگ کا جو محول ہے وہ لیڈیز کے ہاتھ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ میں آپ کو مارکیٹ کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں میرے خیال سے آگے جو ہے یہاں سے رائٹ مارکیٹ ہے رائٹ کی طرف اور ناصر صاحب جو ہے شید بھوک سے جو ہے میرا انتظار کر رہے ہوں گے چلیں آپ سب کی جو ہے خاطر آج ہم اپنی بھوک بھی جو ہے قربان کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نے صبح ناشتہ کیا پھر اس کے بعد جو ہے ہم ڈائیونگ کرنے کے لیے گئے تھے سمندر کے نیچے تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈائیونگ کا جو ہوتا ہے آپ کے پچیس کلو کا جو وزن آپ کی پیٹ پہ ہوتا ہے جو ایکسیجین کا سلنڈر ہوتا ہے وہ اٹھارہ لیٹر وہ تھا لوہے کے تو بہت وزنی ہوتے ہیں تقریباً پچیس کلو پچیس کلو تو ضرور ہوگا تو اس کے ساتھ پھر جو ہے نیچے تراکی کرنا سمندر کے نیچے مزہ تو بہت آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کے سارے جسم کے جو آزا ہے نا یہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں مطلب تھکاوٹ سے اتنا تھکاوٹ ہوتی ہے بہت تھکاوٹ ہوتی ہے تو یہاں پہ جو ہے پارکنگ کر لیتے ہیں گاڑی لکھا ہوا ہے الوقوف طولی فقط ٹھیک ہے گاڑی پار کر کے آپ کو مارکیٹ کے اندر کے مناظر دکھاتے ہیں آجائیے بسم اللہ یہ بھی آپ تاکے یہاں کے لوکل مناظر دیکھ لیں زبہر ریاض کے توسط سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور جو ہے پسند کریں گے ٹھیک ہے بسم اللہ گاڑی کی حالہ تو بہت خراب ہے یہ دیکھیں چائے وغیرہ چائے کے کپ پینڈول مسواک اور جو ہے کیا کہتے ہیں یہ جو ہے کیمرے کی بیٹری اور اس طرف جو ہے ماسک اور یہ جو ہے چا کہتے ہیں اس کو رگلی اور میرا ماسک جو ہے اس طرف پڑا ہے یا اللہ ماسک بھی لے لو میں اپنا مارکیٹ میں جانے کے لیے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ ناصر کا مسواک ہے وہ جو ہے میرا مسواک ہے ٹھیک ہو گیا لوکل ٹائم یہاں پہ پانچ بج کے گیارہ منٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب آئیے آپ کو میں مارکیٹ کے اندر لے چلتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ٹیکسی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور آج جو ہمارا گاڑی کا ٹائر ہے یہ والا میرے خیال سے بہت گندے طریقے سے پنچر ہو گیا تھا لیکن ابھی اس کا پنچر لگوا لیا ہے وہ آپ کو بعد میں میں دکھاؤں گا کیس طرح پنچر ہو گا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس طرف جو ہے ہم لوکل مارکیٹ میں ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اندر میں جاؤں گا یہ تو باہر سے ہے ابھی آپ کو اندر بھی لے چلتا ہوں گاڑی میں نے لاک کیا ہے کہ نہیں کی ذرا جلتی سے بتائیں میں آپ لوگوں کے ساتھ گپ شاپ میں لگا بھول گیا ہوں جی لاک تھی گاڑی ٹھیک آئے جائے جی اس طرف یہ جو ہے ساری مارکیٹ ہے آئیے اندر چلتے ہیں مارکیٹ کے اوکے ماسک جو ہے یہاں پہ بہت لازم ہے سلام علیکم چلیں جی حبیبی آئیے باہر سے ہی آپ کو مارکیٹ دکھاتے ہیں اس طرف جو ہے سارا لیڈی سیکشن تھا بسم اللہ جی یہاں پہ یہ جو ہے آپ لوکل جو مارکیٹ ہے اس کے باہر سے مناظر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک سیکنڈیس کا پرائز پوچھتے ہیں سلام علیکم تھلاتہ تگو تھلاتہ بی دینار ماشاءاللہ ارخص منہناک ماشاءاللہ یہ سستی تھی یہاں پہ جو جرابے ہیں تقریباً ایک دینار مطلب پانچ ساڑھے پانچ ریال کی تین جو ہے اس میں یا شاید ای تنک وہاں پہ بھی اتنے پرائز ہوں گے اس طرف میں کوئی جوس کی دکان دیکھنا چاہتا ہوں جس سے جو ہے جوس لے سکیں ٹھیک ہے کیونکہ سمندر میں جب حبیبی اسیرات تازہ اسیر 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 جوس ایوہ شمال ہاں شکراً جی ایسر میں یہ لوگ جو ہے یہاں پہ انگلیش میں بات کر رہے ہیں کہ عادی ہو چکے ہیں کیونکہ زیادہ تر یہاں پہ سیاح آتے ہیں یورپ وغیرہ سے تو اس لیے میں نے عربی میں بات کی تو اس نے شیکل سے تو ہم لگ رہے ہیں کہ ہم بھی سیاحت کے لیے آئے ہوئے ہیں باہر سے یہاں کے لوکل بشندے نہیں ہیں تو وہ جو ہے تھوڑا سا کنفیوز ہوگی کہ کس طرح جواب دے تو پھر میں نے کہا جوس تو پھر اس کو جو ہے سمجھ آئے جوس اچھا آپ یہ بتائیں جوس جو ہے میں اکیلا اپنے لئے لے سکتا ہوں یا جو ساتھی ہے ناصر اس کے لئے لازم لینا پڑے گا کیونکہ یہاں سے پھر جوس اٹھا کے لے کے جانا بھی ایک قسم کا عذاب ہے نا کہ یا تو ایک ہاتھ میں موبائل دوسرے ہاتھ میں جوس تو میں اپنا جوس کیسے پیوں گا یہ بتائیں ذرا آمین آمین محل عصیرات وین یہ ساری جو ہے لوکل مارکیٹ ہے سامنے آپ دیکھتے ہیں سارا نیچے وہ سارا اچھا یہاں سے آپ کو میں سریل کے علاقہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ رہی سامنے وہ بستی یہ جو آپ کو پہاڑ کے نیچے بستی نظر آ رہی ہے نا یہ بالکل نیچے سمندر ہے اور یہی ان لوگوں کو جو ہے بندر بنایا گیا تھا پہلے میں نے آپ لوگوں کو وہاں بیچ سے ان کے ویو دکھائے تھے اس طرف سے لیکن سامنے جو ہے آپ یہاں سے ان کا جو ہے جو پہاڑ کے اوپر جو گھر بنے ہوئے ہیں بیلڈنگز بنی ہوئی ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ وہی بستی والے ہیں جن کو اللہ عز و جل نے مطلب مچھلی کا جب شکار کرنا منع کیا تھا سمندر جو کے نیچے ہے یہاں سے تو جب انہوں نے حکم عدولی کیا اور جس طرح آج ہفتے کے دن ہے اسی طرح ان کے ہفتے کے دن جو ہے کام پہ پابندی تھی اس کی تفصیل میں نے ویڈیو کو شروع میں سارے بتائی ہے دوبارہ تقرار کرنا جو ہے نامناسب ہے تو آپ جب ویڈیو شروع سے دیکھیں گے تو آپ وہ ساری جگہ اور سارا واقعہ جو ہے قرآن شریف میں جس طرح ذکر ہوا ہے وہ جان سکیں گے اب بھائیے بتا رہے تھے کہ جوز کی جو دکان ہے وہ اس طرف ہے تو جوز کی دکان پہ چلتے ہیں یہاں اس طرف بھی ساری شوز کی مارکیٹ ہے یہ نیچے یہ مسجد ہے اس طرف مسجد الملک حسین بن طلال جو آج کل کا جو کینگ ہے اس سے اس کے جو باپ تھا اس کے نام پہ مسجد بنی ہوئی ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ سارے مسجدور طبقہ ہے السلام علیکم اخوان محل عصیرات وین ہون شکرا یہ اس طرف ہے جوز کی دکان اور ابھی پرائس پہ چیک کریں گے یہاں پہ کیا پرائس ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ جوز کی دکان ہے یہ سارے مسجدور رہا ہے السلام علیکم رہت ہے موسیقی خلاص شکرن حبیب جی جوز لے لیا ہے اب چیک کرتے ہیں کس طرح بنائے مالٹا جو جس کو ہم چھیل کے نہیں کھاتے ہاتھوں سے اس کا ذائقہ ہے ناصر کے لیے جوس نہیں لے گا جانا ناصر جو ہے دو دن سے ہمارے حکم کی عدولی کر رہا ہے دو دن سے ناصر کو بعد بھی یہاں پہ لے آئیں گے اس کو جو ہے یہاں پہ پلائیں گے انشاءاللہ جوس تازہ ابھی ایک ہاتھ میں موبائل ہے ایک ہاتھ میں میرا اپنا جوس ہے تو دو ہاتھ میں جو ہے ہم چیزیں پھر لائف بند کرنی پڑے گی آپ لوگوں کو جوس جو ہے ناصر کو لے جانے کیلئے یہ جو ہے اردن ہے اردن الاردن جورڈن المملك العربی ہے الاردنی ہے الحشمی ہے یہاں سے دیکھیں دوبارہ آپ کو میں فلسطین کے مناظر دکھاتا ہوں زوم نہیں کر سکتا کیونکہ ہاتھ میں جوس ہے ٹھیک ہے اس طرف جو ہے یہ جوتوں کی وہ ہے شوز یہاں پہ میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ جس طرح مصر میں بہت ہی بہت ہی ویل کومنٹ بہت ہی اچھا کومنٹ کیا ہے آپ نے نہیں بھائی ہم ناصر آرام کر رہے ہیں اللہ کے بندے اس کو آرام کرنے نے کیا جلتی ہے فتوہ برگیڈ رائٹ ہینڈ ہی ہے میرا یہ رائٹ ہینڈ ہے ٹھیک ہے لیکن وہ سیلفی کامرے کی وجہ سے جو ہے لیفٹ لگتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا یہاں کی جو دو چیزیں مجھے بہت اچھی لگی ہیں نمبر ون کہ سیاحتی پوائنٹس پہ بھی جس طرح مصر میں جو ہے آپ کو لوگ بہت تنگ کرتے ہیں کہ ہمارے سے لو ہمارے سے یہ کرو اور پھر اس میں دھوکہ بازی بھی کرتے ہیں ایک مرتبہ اتفاق کر کے پھر اس کے بعد دھوکہ بازی بھی ہوتا ہے امیر اور رحمان کہہ رہے ہیں کہ سامنے والے جیب میں جو ہے جوس ڈال کے لے کے جاؤ یہ مشکل ہے نہیں ہو سکتا جی تو اردن میں یہ معاملات نہیں ہیں اردن میں صرف آپ کو ایک مرتبہ کہیں گے کہ آپ کو یہ ہم سرویس دینا چاہتے ہیں آپ لیں گے تو اگر آپ منع کر دیں اگر آپ سلیمان کہہ رہا ہے کہ سیٹنگ میں جا کے چینج کر سکتے ہیں یہ جو کیمرہ جو ہے سیلفی ہے تو یہ میں جو ہے پہلی مرتبہ سنے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا اس بات کا تو یہ بعد میں میں چیک کروں گا کس طرح یہ معاملات ہوتے ہیں جی تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اردن میں یہ خوبصورتی ہے کہ یہاں کے لوگ آپ کو تنگ نہیں کرتے سیاحتی مقامات پر کے جو ہے نا اور دھوکہ بازی نہیں کرتے اگر انہوں نے آپ کو جیسے آج ہم گئے تھے کیا کہتے ہیں ڈائیونگ کے لیے تو ہمارا ان سے اتفاق ہوا تھا پر پرسن پچیس دینار مطلب تقریبا جو ہے پاکستانی بنتے ہیں آئی ٹھنک پانچ ہزار روپے پر پرسن ڈائیونگ کے لیے ٹھیک ہے تو ہمارا جو اتفاق ہوا ان سے اسی کے مطابق انہوں نے ہمیں چارج کیا اور بعد میں یہ مطالبہ نہیں کیا کہ ہمیں جو ہے کچھ اضافی پیسے دیں یا جس طرح ہوتا ہے مصر میں جو ہے لوگوں نے بہت تنگ کیا تھا ہمیں اتفاق کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر آپ سے اور جو ہے مانگتے ہیں ٹھیک ہے اچھے یہاں پہ ایک اور اچھی چیز آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ روڈ کے اوپر جو ہے پانی کی بوتلز رکھی ہوئی ہیں تاکہ اگر کسی کو پیاس لگیا تو پانی یہاں سے فری میں لے سکتا ہے یہ ایک اچھی چیز ہے یہاں کی یہ جو آپ نے جی امجد علی آپ کا نام لے لیا سر جی اچھا اور دوسری چیز جو اردن کے حوالے سے مجھے بہت پسند آئی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں تنگ نہیں کرتے بہت کم ہرانا کے بہت زیادہ پورا ہم نے اردن گھوما ہے ماں سوائے جو عراق کا بڑھا ہے اس طرف نہیں گئے ہم باقی جو ہے ہم بسم اللہ یہاں پہ اب جوز کو رکھنے کی جگہ بنانی ہے یہ لیں بھئی ایک سیکنڈ بسم اللہ جی چلیں بھئی ہوتل کی طرف چلتے ہیں میں بات کر رہا تھا کہ اردن میں جو مجھے دوسری چیز پسند آئی ہے یہاں کی وہ ہے آپ کو پیسے مانگنے والے تنگ نہیں کرتے یہاں پہ تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے یہاں کے حوالے سے جو کہ مصر میں نہیں ہے مصر میں بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ آپ کو عورتیں خصوصی طور پر آپ کے جسم سے چپٹ جاتی ہیں کہ ہمیں کچھ دیں تو بہت ہی افسوسناک بات ہے اگر ان کو پتا چلے کہ آپ جو ہے مطلب باہر سے آئے ہوئے ہیں سعودی عرب سے خصوصی طور پر تو آپ کو چھوڑتی نہیں ہے جب تک کہ آپ ان کو کچھ نہ دیں یہاں پہ اردن میں یہ چیز جو ہے بلکل نہیں ہے اور ایک اور بات مطلب یہ انسان جب سفر کرتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے آپ کو پتا چلتے ہیں کس طرح جو آپ کو سفر کرنا چاہئے ایک اور بات کہ مصر میں جہاں پہ بھی آپ کسی سے بھی سرویس لیں گے نا وہ آپ سے بھیق ضرور مانگے گا مطلب 99% جو ہے وہاں پہ یہ ماحول ہے لیکن یہاں پہ جو ہے اردن میں یہ بلکل نہیں ہے جو اتفاق ہے وہی اتفاق ہے ہاں ایک اور بات ہے ان میں جس طرح مصر میں ہنسی اور خوشی مزاج ہوتا ہے نا ان میں وہ چیز تھوڑی کام ہے مطلب یہ زیادہ سیریس زیادہ رہتے ہیں بہت کم ہنسی مزاج کی طرف آتے ہیں تو یہ مطلب جو ان دو قوموں میں جو مجھے ڈیفرنٹ لگا ہے مصر میں جو ہے آپ کسی کے ساتھ ویڈیو بنا لیں کسی کے ساتھ فوٹو کھچوا لیں کوئی آپ کو منع نہیں کرتا بلکہ آگے سے جو ہے وہ ایک خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اس خوشی کے اظہار کرنے کے پیچھے بھی یہ ہی ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے آپ سے کچھ پیسن کی امید ہوتی ہے تو اچھا میں نے بہت سی باتیں کر لی ہیں لیکن ایک چیز کا جو ہم نے نہیں کیا وہ یہ ہے کہ ہم نے آج دروش شریف کا ورد جو ہے آپ لوگوں سے نہیں کرایا تو میری آپ سب سے گزارش ہے بھئی میں شام میں ہی ہوں احسان مظہر یہ سارا شام کا ملک ہی ہے شام جو ہے یہ سارا جورڈن اور اردن مطلب اور اس کے علاوہ جو ہے سیریا اور فلسطین لبنان یہ سارا جو ہے شام کا ہی علاقہ ہے پرانے زمانے میں یہ ایک ہی ہوا انیس سو بیس میں جو ہے جب عثمانی دور حکومت کا آخری سال تھے آخری سالوں میں تو تب جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے انیس سو بیس میں شام کے جو جتنے بھی حکمات ہیں یہ سب جمع ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم شام کو ایک ہی ملک رکھیں گے لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ پھر بعد میں چار ملکوں میں بٹ چکا تھا فلسطین اور لبنان اور اردن اور سیریا اس سے بٹنے سے پہلے جو ہے انیس سو بیس میں نائنٹی ٹوئنٹی میں جو ہے نائنٹین ٹوئنٹی میں یہ ان کا اتفاق ہوا تھا جو بڑے بڑے زعماء تھے ام قیس میں نے اس سے کہا کہ ویڈیو بنائی ہے انشاءاللہ وہ بعد میں جو ہے آپ لوگوں کو میں ضرور دکھاؤں گا تو ابھی جو ہے آپ لوگوں کو کچھ سوال ہوں اردن کے حوالے سے تو وہ میں جو ہے ضرور لوں گا اور اگر سوال نہیں ہیں تو آپ کی کوئی بھی ریکویسٹ ہو وہ میں ضرور لوں گا اس کے بعد جو ہے اس لائیو میں سے جو ہے آپ سب سے اجازت لوں گا عبدالغفور صاحب جی آپ کا نام بھی لے لیا ہے اور نہیں بھئی انیس سو بیس میں شیخ اکرام صاحب آپ چیک کر لیں انیس سو بیس میں اٹھارہ سو بیس میں تو تو عثمانی جو حکومت تھی وہ پورے قابل مطلب پورا اس کا قبضہ تھا ہر ملک کے ہر حصے پر انیس سو بیس میں جو ہے اجتماع ہوا تھا شام کے زعما کا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے اس خطے کو آپس میں مطلب جو پورا ریجن ہے اس کو ملکوں میں نہیں بٹھنے دیں گے لیکن افسوس ہے کہ جو ہے اس طرح نہیں ہوا اور یہ جو خطہ ہے چار ملکوں میں مطلب ہے تقسیم ہو گیا فلسطین اسر فلسطین اور اردن اور کیا کہتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے سیریہ اور لبنان دروش حریف کا ورد کر کے پلیس کومنٹس میں بتائیں زبیر بھائی عابد نصیر نام لیں جی سر لے لیا ہدا محتاب جی ماشاءاللہ ویلکم میں گاڑی پارک کرنے کا جو ہے دیکھ رہا ہوں کہاں پہ پارک کروں اور پھر اوپر جو ہے ناصر کے اوپر ہم کیا کہتے ہیں رنگے ہاتھوں اس پر چھاپا لگائیں گے اور دیکھیں گے کہ بندہ سو گیا ہے یا جو ہے ابھی جاگ رہا ہے کیونکہ ناصر جو ہے بہت جان لگائی ہے آج یونس سلطان بھٹ صاحب آمیر کا نام لے لیا آمیر علی صاحب جی میں اپنا کیمرہ لے لوں اور اس کے علاوہ آئیے آپ کو اپنا ہوتل دکھاتے ہیں مغرب کی ازانیں ہو رہی ہیں یہاں پہ بسم اللہ جی لوکل ٹرانسپورٹ کا ریٹ جو ہے اس وقت ہم نے افسوس کی بات ہے بلکل یہاں پہ نہیں کی کیونکہ ہم اپنی گاڑی پہ ہی سفر کر رہے تھے سارا تو یہاں ایک چیز ہے ایک چیز ہے یہاں پہ پٹرول بہت مہنگا ہے بہت بہت مہنگا ہے اور یہ پورا ملک بھی بہت مہنگا ہے ٹھیک ہے بہت مہنگا ملک ہے یہاں کا اور لیکن we will miss you our Jordan visit awesome wonderful جی اقرا شاہد صاحبہ نہیں انشاءاللہ ابھی جورڈن کی ویڈیوز تو نہیں آئی وہ تو جب ہم واپس جائیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد ہی آپ سب تک اردن کی جو ویڈیوز ہیں وہ ویلوگز انشاءاللہ بعد میں آئیں گے ٹھیک ہے جی آزم بھائی بہت شکریہ یہ جو ہے ہمارا ہوتل ہے اب راج دانیا ٹھیک ہے لائٹیں کیوں بند ہیں لائٹس جو ہے بند آ رہی ہیں نہیں پتا کیا وجہ ہے ٹھیک ہے دروش شریف کا اس میں بتائیں بتاکہ ہم بھی جان سکیں کون کون سے جو ہے جی ایک سیکڑ بسم اللہ سگنال یہاں پہ ڈراب ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھو ٹھیک ہے 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 � اس نے نماز پڑھ لیا میرا انتظار نہیں کیا دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اس نے نماز پڑھ لیا اور ایک سیکنڈ اس نے نماز پڑھ لیا میرا انتظار کیا بغیر یہ کیوں چل رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہوں یہ ہے زبیر ریاض آپ کو سارا جو ہے وزٹ کرا رہا تھا اور یہ ہے ہمارا کمرہ اور کپڑے جو ہے ہمارے گاڑی میں بھول گئے ناصر کو سردی لگ رہی تھی ناصر جو ہے اس کو سردی لگ رہی تھی اور یہ جو ہے میری توب جو میں نے پہنی ہوئی ہے وہ اس ہینگر میں تھی یہاں پہ جو ہے واشنوں میں اس صرف ناصر کو بھوک بہت زیادہ لگی ہے ناصر کو بھوک بہت زیادہ لگی ہے تو کھانا کھانے کے لیے چلتے ہیں آپ سب لوگ ویڈیو شیئر کریں اور ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں اور آپ کے مجھے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ بہت جلد اس کو شیئر ضرور کریں درود شریف کا ویرت کر کے اللہم صلی وسلم على نبینا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم اوکے بھی اللہ حافظ اللہ حافظ